بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم پاکستان السلام علیکم لاہور اسلامباد کراچی پوری دنیا میں پاکستان سپائر اور شیس پاکستانی مجھے دیکھنے ہیں آپ سب کو ویلکم کہوں گا خوش آمدید کہوں گا اور جناب آج جو میرا وی لوگ ہے خاص طور پر ہمارا پیارا اسلامی ملک ملک قطر جہاں پر اس فک فوٹبال کا سب سے بڑا عالمی میلا سچ چکا ہے اور پوری دنیا سے ٹیمیں جو ہیں وہ اسٹرم قطر جا چکی ہیں اور بیس نومبر دوہدار بائس کو قطر میں رنگ رنگ تقریب آپ سب نے ٹیلیویشن پہ دیکھی ہوگی ورلڈ کپ کی جو میزبانی ہے چونکہ یہ ایک بہت بڑے عزاز کی بات ہوتی ہے ورلڈ کپ فوٹبال کا ورلڈ کپ جو کہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے فوٹبال کے جو لورز ہیں فوٹبال کے جو کریز ہے پوری دنیا کے اندر ہے تو اس کا جو میزبانی ہے پہلی پاکستانی پہلی مسلمان جو کنٹری قطر جو کہ بہت چوٹا ملک ہے جس کو یہ عزاز حاصل ہے کہ یہ میگا ایونٹ جو کہ 64 کے قریب میچز ہوں گے جو کہ قطر کے پانچ شہروں میں یہاں پہ انہوں نے آٹھ سٹیڈیمز بنائے اور ان آٹھ سٹیڈیمز میں یہ میچ جو ہے براہ راست آپ ٹیلیویجن پہ بھی دیکھ رہے ہیں اور ایک بہت بڑا ایونٹ جو کہ قطر کے کو یہ عزاز حاصل ہے کہ اس ایونٹ کا ہوسٹ ہے بڑا مشکل تھا اتنا آسان ہی ہوتا ایک چوٹا ملک ہو اور پھر انٹرنیشنل لوبیز ہو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یورپین ممالک کا مقابلہ بھی کرنا ہو پھر انٹرنیشنل بہت سی چیلنجز ہوتے ہیں اس کے باوجود قطر کی ساری کونسپرینسز کے باوجود قطر نے یہ عزاز اپنے نام کیا اور فیفا ورلڈ کپ جو ہے وہ تقریباً دو سو ارب ڈالر سے زائتی خطیر حقم کے ساتھ جو اس کی انتظامات پہ انہوں نے خرچ کیے اور ایک میگا ایونٹ اور سٹیٹ آف ڈی آرٹ سٹیڈیمز جو کہ تقریباً بتیس سے زیادہ بتیس ٹیمیں اس میں پارٹیسپیٹ کریں گی اور اس ایونٹ کا آغاز ہو چکا ہے بیس نومبر کو بڑے ہی رنگا رنگ تقریب بھی ہوئی اور آپ کو بڑی انٹرسنگی بات بتاتا چلوں گے جو قطر میں جو سٹیڈیمز بنائے گئے ہیں چونکہ اس انفرسٹرکچر بہت بڑا ہوتا ہے فوٹبال کی جو والٹ کپ ہوتا ہے یہ دنیا کا بڑے ایونٹس میں ایک ایونٹ ہوتا ہے تو اس کے لئے بہت انتظامات کرنے پڑتے ہیں اس کے لئے سٹیڈیمز اور پھر ہوتیلز پھر انڈسٹری پھر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اس کا انتظام کرنا پڑتا ہے اچھا جو سٹیڈیمز بنائے ہیں قطر نے انڈسٹریم بھی آپ کو بتاتا جنہوں تقریبا یہ یہ پرمنٹ سٹیڈیم نہیں ہے ایک سٹیڈیم جو ہے تقریبا 974 کنٹینرز پہ مشتمل ہے جن پہ لوگ بیٹھیں گے 974 جو کنٹینرز ہیں اس کو جوڑ کے ایک سٹیڈیم بنائے گیا ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ جب یہ ورلڈ کپ ختم ہوگا تو اس میں سارے جو سٹیڈیمز ہیں یہ ختم ہو جائیں گے میجورٹی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سٹیڈیمز 974 جو تقریبا کنٹینرز لگا کے جو کسیٹے بنائے گی ہیں اور اس کو پورا ایرینجمنٹ کیا گیا ہے اچھا اس کے اندر انڈسٹری بہت زیادہ انوالو ہوتی ہے دوہا کے اندر جب یہ تقریبا جب یہ انتظامات ہو رہے تھے تو قطر والوں کے لئے بھی بڑی پروبلم سی ساری چیزے تھیں اچھا پاکستان کو بھی یہ اعزاز حاصل ہوا چونکہ پاکستان تو اس ایونٹ کا حصہ کھیلوں کے میدان میں تو نہیں ہے آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں سپورٹس انفورشنیٹلی ہم ویسے سپورٹس کو گروہ نہیں کر پا رہے پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے ایک دفعہ پھر کہ قطر میں جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے دوہزار بائس اس کا جو فوٹبال ہے وہ پاکستان کا بنا ہوا ہے سیالکورٹ کا بنا ہوا ہے سیالکورٹ کی فورڈ سپورٹس ہے اس کا بنا ہوا ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سیالکورٹ کو یا فورڈ سپورٹس کو دوبارہ یہ ورلڈ کپ کا فوٹبال بنانے کی اگر یہ آرڈر ملا انہوں نے بنایا تو اور بھی لوگ اس مقابلے میں تھے اور بھی لوگوں سے ٹرائی کیا گیا اور بھی ممالک نے کوشش کی کہ اس دفعہ وہ ایک دفعہ پھر جو ہے فوٹبال ہے وہ اپنے پاسل بٹ اس کو بنانا اس کو منیج کرنا اس کی منیفیکشننگ کرنا ایک بہت بڑا ٹاسک ہے جو کہ یہ عزاز پاکستان کو ملا پاکستان کی فورڈ انڈسٹری جو کہ سیالکورٹ سے ان کا تعلق ہے ان کو ملا تو یہ پاکستان کو چونکہ میدان میں تو پاکستان نہیں ہے لیکن جو میدان میں جو فوٹبال ہے وہ افکورش پاکستان کے نام آیا سیالکورٹ کے نام آیا اور ای ٹنگ ایٹس کریڈ کریڈ گوز ٹو انڈسٹری اور پاکستان کو خاص طور پر جس فوٹبال کو اس طرح میں استعمال کیا جا رہا ہے پورے ورلڈ کپ میں لگ بھوک جو میں پڑھا تھا کہ تیس ہزار کے قریب فوٹبال جو ہیں اب تک فورڈ انڈسٹری جو ہے وہ ایکسپورٹ کر چکی ہے اچھا مزے کی بات ہے اس کا ریپلیکا بھی مارکٹ میں آ چکا ہے اس ریپلیکا تو سب سے پہلے آتا ہے تو ریپلیکا میں بھی تقریباً کوئی ایک بڑی کونٹیٹی ہے جو کہ اب ایکسپورٹ ہو رہی ہے جو کہ اتنا لیگلی ایسی اور اللاؤڈ بھی نہیں ہے کہ آپ ریپلیکا کو ایکسپورٹ کریں بٹ یہ ہے کہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں بٹ یہ پاکستان کو عزاز ہاتھ سیل ہے کہ اس وقت قطر میں جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے جو فوٹبال کھلا جا رہا ہے وہ پاکستان کا ہے پاکستان شیل کوٹ کا ہے آئی ٹھنگ میں نے کسی جگہ لکھا تھا اور ایک بہت پاکستان سپورٹس انڈسٹری کے اوپر بلینز بلینز کے اندر ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے سپورٹس انڈسٹری دنیا کی اتنی بڑی انڈسٹری ہے آپ میں آپ کو ایک ایک example دیتا ہے مایکل جارڈن کی مایکل جارڈن جو ہے صرف اس سے بلین ڈالرز جو ہے ریونیو جنریٹ کیا جاتا ہے مایکل جارڈن کی گارمنٹ سے مائیکل جارڈن کی جو اسیسریز ہیں مائیکل جارڈن جو کہ اب بیسکیپلال کا حیثہ نہیں ہے وہ نہیں کھیلتا بٹ سٹل وہ اتنی بڑی انڈسٹری ہے وہ بندہ ایٹسیلف ایز ای برینڈ میں بات کروں کہ مائیکل جارڈن جو تھا اس کو آج تک جو ہے یوٹلائز کیا جا رہا ہے ہمارے پاس تو ماشاءاللہ بڑے بڑے برینڈز ہیں بڑے بڑے نام ہیں سپورٹس میں چونکہ ہمارے ہمارے کرکٹ بہت زیادہ ہے کرکٹ کو بھی ہم سپورٹس از اینڈسٹری ابھی تک بہت زیادہ ڈیولپ نہیں کر سکے ب habit جر ہم چاہے تو پاکستان از از اپرار سپورٹس اینڈسٹری سپورٹس گارمنٹس سپورٹس میکل جو گارمنٹس ہیں میڈیکل ایکپمنٹس ہیں یہ بہت سے ایسی چیزیں جو کہ جنریٹ کر سکتے ہیں اب سوال یہ آتا ہے ہمیشہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا it's not a big job اکثر لوگ کہتا ہے یہ گورنمنٹ سپورٹ ہو نہیں یہ گورنمنٹ کو آنا چاہیے نہیں I'm really sorry for that but یہ ہمارا ایک بڑا غلط concept ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ sports industry لگائے گی وہ sports کو enhance کر گی یہ private ventures کے کام ہے یہ private ventures یہ کام کرتی ہے کہ sports کو enhance کرنا ہے sports کو increase کرنا ہے sports industry کو بنانا ہے جب تک private لوگ business man اس کے نہیں اندر آئے گا آپ نے دیکھا جیسے پاکستان کے اندر آپ PSL دیکھتے ہیں کہ PSL کے اندر گورنمنٹ تو نہیں ہے PSL کے اندر جتنے بھی private ventures ہیں private لوگ کام کر رہے ہیں private industry آئے ہیں private company آئے ہیں تو PSL نے ایک بہت you know ایک hype create ہو گیا ایک بہت بڑا event بن گیا ہے اسی طرح ہی آپ کی دیگر جو sports کی industry ہے آپ اس کو sports games ہیں آپ اس کو support کر سکتے ہیں private لوگ جب تک نہیں آئیں گے sports کے اندر private لوگ جب تک sports کو improve نہیں کریں گے جب تک private business manage کے اندر لوگ involved نہیں ہوگے تو اس تک sports industry نہیں پڑھ سکتے والجناب یہ تو تھا آج جو عزاز میں نے اپسا شیئر کیا ایم شور آپ سے بہت سے لوگ یہ جانتے ہوں گے یہ عزاز جو پاکستان کے حصے میں آیا اور ہماری یہ خانش ہے کہ پاکستان کھیلوں کے میدان میں بھی آگیا ہے پاکستان میں بہت talent ہے بہت سے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے بٹ اگین وہی بات ہے تھوڑی سی encouragement کی ضرورت ہے تھوڑی سی support کی ضرورت ہے تھوڑی سی ان کی معاونت کی ضرورت ہے اور ایم شور پاکستان کے اندر بہت talent ہے پاکستان کے لوگ جو ہیں بڑے talented لوگ ہیں اور اگر ان کو تھوڑی سی support ملے اسی نوٹ کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا پاکستان کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اسی طرح ہی کامیابیوں کی ساتھ ہم کنار کرتا رہے اور پاکستان جو ہے وہ پھلے پھولے اور تینکیو سو مچ آپ دوستوں کا زائد صاحب ہمارے ساتھ ہیں فیض صاحب ہمارے ساتھ ہیں آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا پاکستان کے لیے بہت سی دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی اطاف فرمائے اپنے مذبان فراغن خان کو دیجئے گا مجھے اونر جانا ہے till then اللہ نکے باون مجھے اونر جانا ہے